جمعیرات کے روز مغربی ہوایں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی لیکن فی الحال میدانی علاقوں میں موسم خوشکھی رہے گا جبکہ چاول، چنہ اور مونگ پھلی کی باداوار کے تمام علاقوں میں دن کے وقت میں دھوک کی شدت برقرار رہے گی سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات میں روافتک کے دوران موسم خوشکھی رہے گا جاپان میں ملکی تاریخ کا سب سے طاقتور دوفان دار الحکومت ٹوکیو سے ٹکرا گیا کتب شمالی میں آب و ہوا کے مطالعے کے لیے کثیر الجہتی مشاہدہ گاہ مزیک کا قیام ملک کے زیادہ تر علاقوں میں آئندہ دو سے تین روز کے دوران موسم خوشکھی رہے گا تاہم جمعیرات سے جمعہ کے دوران مغربی ہواوں کے باعث پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض ازلا میں بارش اور پہاڑوں پر حلقی برہباری کا امکان اس دوران اسلام آباد سمیت خطہ پوٹوہار، زلہ سرگودہ اور فیصل آباد میں چند مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی مونگ پھلی کے زیر کاش تمام ازلا اور چاولگی کاش کے علاقوں اگلے چند روز کے دوران سعودی عرب متحدہ عرب امارات، ایران اور افغانستان میں موسم خوشکھی رہے گا تاہم جمعیرات اور جمعہ کو افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش کی توقع ہے مکہ اور مدینہ میں درجہ حرارت 36 سے 49، دبائی میں 35 سے 37، تہران میں 23 سے 25 اور کابل میں 22 سے 24 دگری سنٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے طاقت پر طوفان ہے کی بسنے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے کئی شہروں میں موصلہ دار بارش اور آندھی سے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی شدید بارش کے باعث دارالحکومت میں سیلابی صورتحال، کئی شہروں میں لینڈ سلائڈنگ اور تیز بارش کے باعث پروازیں منصوب دو لاکھ افراد بیجی سے محروم امدادی کاروائیوں کے لیے فوج طلب کر لی گئی پچھلی چند دہائیوں سے کتب شمالی میں برف کی موٹائی اور توسی دونوں میں ڈرامائی طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے اس تبدیلی کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے بحری جہاز کو آرٹک آئیس پر لنگر انداز کر دیا ہے تاکہ موسمیاتی ڈیٹا کو تسلسل سے حاصل کیا جا سکے موزیک سے حاصل ہونے والا ڈیٹا اب موسم اور آبو ہوا کی پیشگوئی کے لیے معامل سابط ہوگا